جنت کے مختلف شعبے ہیں ایک مردانہ ہے ایک زنانہ ہے ایک انبیاء کا کھاتا ہے ایک مرسلین کا کھاتا ہے ایک عزینوں کا کھاتا ہے ان سب میں دیکھنا ہے سرداری کس کس کی ہے سرکار رفراہ سرداری کی کوئی قسم بھی جو ہے وہ سب ان سات آدمیوں کے درمیان ہے ایک مہم ہوں ایک علی ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے ایک جعفر تیار ہے اور ایک عدرت امیر حمزہ ہے اور یہ سارے کے سارے آشمی ہیں اس کا مطلب یہ کسی بھی شعبہ اس زندگی میں چلے جاؤ حسن میں آشمیوں کا پہلا نمبر ہے آشمیوں جتنا حسین کوئی نہیں ہے لفظ سیدہ کو اٹھا کے پڑا سیدہ یہ کھڑا ہے کیونکہ اصل میں اس کے بعد ایک نون تھا سیدہ نے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں جس وقت اضافت کی جائے تو وہ نون اعرابی گر جاتا ہے سیدہ شباب آل جنہ یہ توالی اضافات ترقیب نعوی میں اس کا نام ہے جو سیدہ ہے مضاف ہے شباب کی طرف شباب مضاف ہے آل کی طرف آل مضاف ہے جنت کی طرف اس کا نام ہے توالی اضافات سردارانِ آلانِ شبابانِ جنت جنت کے جوانوں کے جن پر دنیا میں جوانی آئی تو دیکھا نہیں جا سکتا ان کی طرف تو جنت کی جوانی جب ہوگی تو پھر سمجھائی یہ بات تو سارے نبی وہاں موجود ہوں گے تو لکھائے صاحب تفسیر نصفی نے کہ قرآن مجید کی تلاوت وہاں نہیں ہوگی کا تلاوت ہوتی ہے عبادت کے لیے عبادت ہے کام دراصل دارالعمل کا قیامت دارالعمل نہیں ہے وہ دارالجزا ہے کہاں وہاں کوئی قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی کہاں صرف سورہ یاسین کی سورہ اطواہ کی تلاوت ہوگی کہاں کیوں کہاں دراصل اس میں نبی پاک کے حسن کے ذاویے ملتے ہیں سبحان اللہ یہ نہیں وہ تلاوت کی غرض سے تلاوت نہیں ہوگی بلکہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ امیر الدین چاٹگامی جنہوں نے قانون محمد امیری لکھا ہے بلا فاضل آدمی ہے ان کا پہلا باب توہید باری طالع کے بارے میں ہے اور دوسرا باب سرکار کی مدہ میں ہے کہتے ہیں باد زینات شاہ پیغمبران گویم بجاں یہ طالب علموں کی لئے ہے خاص کر دلہ ظاہرے کے طالب علموں کے سبحان اللہ باد زینات شاہ پیغمبران گویم بجاں تاجدارے ودوں آول اہلو صدرے لا مکاں تانا از تاب روخے افتد بتا دے جان من تانا از تاب روخے شاہ پہ تانا از تاب روخے تابچ فتا دے برفلک تاب دانے میرو ماتا بینہ دا دے درفلک اگر سرکار کے چہرے کی تجلیات سورج اور چاند پہ نہ پڑتی تو کبھی روشن نہ ہو سکتے باد زینات شاہ پیغمبران گویم بجاں سرکار کی تعریف سے پہلے توہید باریتالہ کا ذکر کیا اس میں ایک مصرہ بڑا یادگاری وہ گلے لالا کہیں دیکھانا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا لالا از حجر فراکش داگنی دا رگنے ہاں طالب علم نے پوچھا یہ گردہ گرد سے سرخ ہے اندر سے یہ کالا کیوں ہے یہ سامن کے دنوں میں جو بوٹیاں اگتی ہیں نا باجرے کے ساتھ اور مکی کے ساتھ ان کے ساتھ وہ پیدا ہوتا اس کو گلے لالا کہتے ہیں اور عربی میں اس کو شکایق کہتے ہیں کہتے ہیں پوچھا یہ گردہ گرد تو اس کے سرخ ہے کہ یہ اس کے دل کا نقشہ ہے کہا بیچ میں کالا کیوں ہے کہا کہے لالا یہ سرکار کی جدائی کی وجہ سے اس کا دل چل رہا ہے کالا کتنے ہوش والے لوگ تھے کہ کسی بات کو بھی دیکھیں سرکار کا عوثن یاد کرتے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم و بیش انبیاء مرسلین کی موجودگی ان کی وجہ سے کسی آسمانی کتاب کی تلاوت نہ ہو صرف یسورہ یاسین اور سورہ تواہ کی تلاوت ہو اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں سرکار کے حسن کے ذاویے ملتے ہیں سبحان اللہ